اسلام علیکم فرینڈز ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاصر ہوں اور آج کی ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے کہ مایکروویو اوون کا جو ہائی وولٹیج ڈائیوڈ ہے اس کو چیک کیسے کرنا ہے اور اگر یہ خراب ہو تو وہ کیسے اس کو چیک کیا جا سکتا ہے اور یہ ہائی وولٹیج ڈائیوڈ جو ہے اس کو ہم عام ملٹی میٹر سے چیک نہیں کر سکتے اس کو ٹیسٹ کرنے کا ایک ڈیفرنٹ میتھڈ ہے جو میں ابھی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا تو چلیے چلتے ہیں کہ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ڈائیوڈ ہوتا کہاں پہ ہے یہ عام طور پہ جو کپیسٹر ہوتا ہے مایکروویو اوون کا اس کے ساتھ ایک انڈ اس کا جو اینوڈ ہے وہ اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور جو کیتھرڈ ہے وہ گراؤنڈ باڈی کے ساتھ اس کا لگا ہوتا ہے جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کا جو ایک انڈ ہے جو اینوڈ ہے وہ کپیسٹر کے ساتھ لگا ہوا ہے جبکہ جو ایک سکرو کے ساتھ باڈی کے ساتھ اس کا کیتھرڈ جو فرنٹ والا حصہ ہے وہ اس کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو مایکروویو اوون ہے اس کے فیوز بھی سارے ٹھیک ہیں جیسے کہ یہ مین فیوز یہاں پہ اوپر ہوتا ہے چھوٹے ایک بورڈ کے اوپر لگا ہوتا ہے یہاں پہ اور میگنیٹرون بھی ٹھیک ہو اور ٹرانسفارمر بھی ٹھیک ہو اور تب بھی اگر ہیٹ جنریٹ نہیں ہو رہی تو اور یہ اس کے اندر بھی ایک فیوز ہے جو کہ پوائنٹ سیون یا وان امپیر کا ہوتا ہے تو پھر اس کا یا تو کپیسٹر کا فارٹ ہوتا ہے یا پھر ڈائیڈ کا ہوتا ہے تو کپیسٹر کو بھی ہم چیک کر سکتے ہیں اور ڈائیڈ کو بھی ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو یہ ڈائیڈ اکثر یہ اوڑ جاتا ہے یا تو شارٹ ہو جاتا ہے یا بلکل ہی اوپن شو کرتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کی لوکیشن بتاتا ہوں تھوڑا زوم کرتا ہوں میں لائٹ آن کر کے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ اس کی لوکیشن اگزیکٹ کیا ہوتی ہے یہ ٹرانسفارمر کے ساتھ پیچھے جو کپیسٹر ہے یا جہاں بھی کپیسٹر لگا ہو ایک انڈ اس کا جو اینڈ ہے وہ کپیسٹر پر لگا ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور دوسرا انڈ جو ہے وہ باڈی کے ساتھ لگا ہوتا ہے تو اس کو اگر ہم اوپن کر کے تو ملٹی میٹر سے اگر شارٹ ہے تو ملٹی میٹر سے پتا چل سکتا ہے اور اگر اوپن ہو تو ملٹی میٹر میں یہ کوئی بھی ویلیو شو نہیں کرتا روز یا فارورڈ کوئی ویلیو شو نہیں کرتا اس کو چیک کرنے کے لیے ایک نائن وولٹ کی بیٹری چاہیے ہوتی ہے یا کوئی بھی اگر آپ کے پاس نائن وولٹ سپلائی ہے یا ٹوال وولٹ ہے اور ایک ملٹی میٹر چاہیے ہوتا ہے تو اس سے ہم اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں ورنہ نارمل اگر یہ صحیح ہے تو عام ملٹی میٹر سے اس کو ٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا تو چلیے اب اس ڈائیٹ کو ہم نکال کے ٹیسٹ کرتے ہیں اور فرنز ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تو فرنز یہ دو ڈائیوڈ ہے ایک اس اوون سے نکالا ہے میں نے اور ایک صحیح والا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کو اب کیسے ٹیسٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک بیٹری اور ایک ملٹی میٹر چاہیے ہوتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کی ٹیسٹنگ سب سے پہلے ملٹی میٹر کو ڈائیڈ والی پوزیشن میں لے کے آئیں گے جس طرح ہم نارمل ڈائیڈ کو چک کرتے ہیں یہ صحیح والا ہے اب اس کو ہم چک کریں گے تو یہ کوئی ویلیو شو نہیں کرے گا یہاں پہ نارمل ڈائیڈ آگر ہوتا ہے تو کچھ ویلیو شو کرتا ہے جیسے کہ پور انڈر پائی انڈر کے بیچ میں ریورس بھی لگائیں گے تو کوئی ویلیو شو نہیں کرتا یہ ٹھیک ہے لیکن اگر ٹھیک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے خراب بھی اس طرح کا اوپن ہوتا ہے جس کو ملٹی میٹر سے چیک نہیں کیا جا سکتا ہے دوسرا یہ خراب ہے تو یہ دیکھیں یہ شاٹ ہے آرموش شاٹ ہے ٹھیک ہم چک کرتے ہیں اس میں بھی یہ شاٹ شو کرتا ہے ایک یہ فارٹ ہے اور ایک بلکل اوپنی والا بھی ہوتا ہے وہ بلکل اوپن ہو جاتا ہے ملٹی میٹر میں کچھ شو نہیں کرتا لیکن وہ حراب ہوتا ہے تو اس کو ٹیسٹ کرنے کے لئے ہم بیٹری کا سالہ لیتا ہے بیٹری کی مدد سے اس کو ہم ٹیسٹ کرسکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ بلکل اوپن شو کرے گا ارورس بھی اوپن شو کرے گا عام ڈائیڈ کی طرح یہ کوئی ویلی شور نہیں کرے گا تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ میں نے ایک ڈائیگرام بنایا ہے کہ اس کا سیٹ اپ ہم نے کیسے کرنا ہے اگر آپ خود ڈائیڈ کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو کیسے اس کو چیک کرنا ہے یہ نائن وولٹ کا بیٹری ہے یا ٹویل وولٹ کوئی بھی بیٹری اگر آپ کے پاس ہے لیکن نائن وولٹ سے اوپر ہونا چاہیے اور یہاں پہ یہ ڈائیوڈ لگا ہے اینوڈ بیٹری کے پازیٹیو پہ اور کیتھرڈ جو ہے وہ ملٹی میٹر کے پازیٹیو پہ لگے گا یہ ملٹی میٹر ہے اور اس کی جو نیگٹیو ہے وہ بیٹری کی نیگٹیو پہ لگ جائے گی تو اس طرح یہ اس کو ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو چلیئے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں بیٹری کا جو پازیٹیو ہے اس کے اینوڈ پہ ہم لگائیں گے اور جو نیگٹیو ہے وہ ملٹی میٹر کی نیگٹیو پہ لگیں گے اور ملٹی میٹر کو وولٹیج پہ لے کے جانا ہے اب وہ ڈیائٹ والی پوزیشن میں نہیں رہے گا وولٹیج ڈی سی وولٹیج میں لے کے جائیں گے تو یہ دیکھئے فائی پوائنٹ سیون وولٹیج نے شو کیے ہیں تو یہ ویلیو تھوڑی سی کم جتنے وولٹیج اس کو دیے جاتے ہیں اس سے تھوڑے کم وولٹ یہ شو کرتا ہے نائن وولٹ کی بیٹری ہے تو آرمست تھری وولٹیج نے ڈراب کی ہے ریورس لگر لگائیں گے تو یہاں پہ یہ اوپن شو کرے گا یہاں پہ کوئی وولٹیج شو نہیں کرے گا تو یہ دیکھئے یہ زیرو بولٹیج ہیں تو اس طرح ہم اس کو سپلائی دے کے تو ٹیسٹ کر سکتے ہیں ایک بار پھر ٹرائی کریں گے پازیٹیو وولٹ دیئے اس کے اینڈ پہ اور کیتھرڈ پہ پازیٹیو دیا اور نیگٹیو ملٹی میٹر کا جو بیٹری کے ساتھ ہیں تو یہ دیکھئے 5.7 وولٹ دے رہا ہے 9 وولٹ کی بیٹری ہے تو اس طرح اس کو ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں اب یہ جو خراب والا ہے یہ تو شاٹ ہے یہ تو سپلائی شو کرے گا لیکن زیادہ وولٹیج شو کرے گا 5. سمتنگ نہیں ہوں گے یہ دیکھئے 8.9 تقریبا 9 وولٹ یہ شو کر رہا ہے یعنی جتنے وولٹیج ہیں اتنے وہ پاس کر رہا ہے اگر اوپن ہو تب بھی وہ وولٹ شو نہیں کرے گا اگر فارٹی اوپن ڈائیوڈ ہو تو جب ہم اسے اس ٹکنیک سے ٹیسٹ کریں گے تو وہ کوئی بھی وولٹیج آگے نہیں دے گا تو اس طرح ہم اس کو ہائی وولٹیج جو ڈائیوڈ ہے اس کو ریپلیس کر کے تو اس فارٹ کو کلیر کر سکتے ہیں اب یہ ڈائیوڈ اس میں اوپن میں لگوں گا تو وہ بالکل ہیٹ کرنا شروع کر دے گا تو فرنز یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے صرف ہائی وولٹیج ڈائیوڈ جو ہے اس کو ٹیسٹ کرنا بتایا تو بہت جلد دوسری ویڈیوز بھی مایکرویو ووون پہیں گے کہ اس میں کپیسٹر کو کیسے ٹیسٹ کرنا ہے یا میگنیٹرون کا اگر فارٹ ہے یا ٹرانسفرمر کا فارٹ ہے اور اس کو کیسے ریکٹیفائی کرنا ہے تو اس طرح ہم مایکرویو ووون کا کافی کام ہد کر سکتے ہیں تو جلدی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ